ہیلو دوستو نمسکار اسٹاک مارکس سے ایوٹو چینل میں آپ کا سواگت ہے ابھی ہم بات کرنے والے ہیں انفی بیم اوینیو لیمٹیڈ سیئر کی کیونکہ اس کے سندر میں ایک بہت بڑی نیو جلیکل کے سامنے آئی ہے جس کو ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے چرچا کرنے والے ہیں اور وہ نیو جیہ ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ آئی ڈی ایپ سی جو پھرشٹ بینک ہے اس کے ساتھ کولیبیریشن کرتے ہوئے نظر آئی ہے تو ہم اس ویڈیو میں دیکھن ہم یہ کولیبیریشن کری ہے کیا کسی لون چھتر کو لے کے یہ کولیبیریشن کری ہے یا ٹیکنالوجی چھتر کو ان سب چیزوں پہ ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے چرچا کرنے والے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں جو آپریٹر ہیں ان کی کیا بھومی کا دکھائی دے رہی ہے کیا وہ سکری ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا سانت ہو کے بیٹھے ہیں اس کے علاوہ جو فروری ماں کا ٹارگٹ دیا جا رہا ہے اسے بھی ہم اس وی اس کا جو ٹارگٹ ہے اسے بھی ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیوز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کے چارٹ پیٹرن کی تو چونکہ آپ جان رہے ہیں کہ آج مارکٹ میں نیگیٹیو سنٹیمنٹ ہاوی تھا اور وہ اس لیے ہاوی تھا کیونکہ آج ری بی آئی کی ایم پی سی کی میٹنگ تھی جس میں جو مارکٹ ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھا تھا کہ یہ نیڑے ہونا ہے وہ فیلحال نیڑے ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیا اور ریپو ریٹ اور ریورس ریپو ریٹ تھے وہ ایسے ہی بنا کے رکھا گیا جو بیاز درے تھیں وہ ساری کے سارے وہ ایسے ہی بنا کے رکھی گئیں جبکہ مارکٹ ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھا تھا کہ اس میں آج کمی دیکھنے کو ملے گی اور یہی کارڑ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیپٹی جو ہے لگ بگ دو سو دھائی سو پرسنٹ کی گراؤر اس میں دیکھی گئی اور نیگیٹیو سنٹیمنٹ بہت تیزی سے اس میں ہا بھی تھا لیکن اس نیگیٹیو سنٹیمنٹ میں بھی یہ جو انفیو بیم آوینیو لیمٹیڈ جو سیر ہے فیلال دیڑ پرسنٹ کی تیزی دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ چھتیس روپے پنچانوے پیسے کے اپنے ہائی کے آس پاسی تیٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یہ جو تیزی آئی ہے اس کے کارڑک کو تو اب ہی ہم آگر دیکھنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ہم بات کر لیں کہ یہ جو کمپنی ہے اس کا پانچ دن کے چارٹ پر ٹر ہے جبکہ ایک مہینے کی بات کریں تو اس سیر نے اپنے سیر ہولڈوں کو لگ بھگ 54% کا ریٹرن لکال کے دے دیا ہے وہیں اگر ہم بات کریں اس کے چھ مہینے کی چارٹ پٹن کی تو چھ مہینے میں اس سیر نے 158% کا ریٹرن لکال کے اپنے سیر ہولڈوں کو دے چکا ہے اگر ہم بات کریں اگر یہ تیلیٹ کی تو اس کمپنی نے یہ تیلیٹ میں 67% کا ریٹرن لکال کے دیا ہے جبکہ ایک سال کی بات کریں تو ایک سال میں اس نے 121 سے 22% کا ریٹرن لکال کے دے دیا ہے اپنے سیر ہولڈوں کو جبکہ میکسیم چارٹ پٹن کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو کمپنی ہے لیسٹ ہوئی تھی 2016 میں ایک آرپی 24 پیسے پہ تب سے لے کے اور ابھی تک 228% کا ریٹرن لکال کے دے چکی ہے اور یہ اپنے آل ٹائم ہائی سے تھوڑا سا نیچے ہی دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے customs اگر بات کریں کہ اس میں جو 6 salon pop news local کے آئی ہے وہ کیا news local کے آئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو news local کے آئی ہے announcement کے مادیم سے میڈیا release کے مادیم سے نکل کے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے چلیے ہم اسے ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ جو news local کے آئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے ان پھر بھی ان اوینو لیمٹیڈ فلیکشی پیمنٹ برانڈ سی سی اے اوینیو اس طرح vampires پیمنٹ پورٹفیلیو آفر اے ای 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 سلوسن ٹو ای 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 فرسٹ بائنک ارثات ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو کمپنی ہے جس کا ایک فلیکشی پیمنٹ برانڈ ہے جسے یہ سی سی اے ای 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 فرسٹ بائنک کا جو ای 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 سلوسن ہے اسے اس طرح انتھم پردان کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور جسے یہ آگے پورا ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان پہ بھی امیلیو ملیٹی لیسٹیڈ فینٹیک کمپنی ایناونس دا اسٹریٹیجک ایلائنس بیٹوین فلیکسی پیمنٹ براند سی سی ایو ایو اینیو اینڈ آئیس ڈی ایف سی فرسٹ بینکر تھا ان دونوں کے بھی اس جو ہے کلوبریشن ہوتا ہوا کلوبریشن ایمس ٹو پروائیڈ ایکسٹینسیو کریڈٹ کارڈ ای ایم آئی سولوشن ارثات یہ جو سی سی ای ایو اینیو براند ہے جو اس کے مادھیم سے یہ جو ایکسٹینسیو کریڈٹ کارڈ ای 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 سولوشن ہوتا ہے اسے یہ پردان کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ جو انہینسنگ دا پیمنٹ ایکسپریئنس ملینس آب بینک کنجیومر نیشن وائیڈ ارثات یہ نیشن وائیڈ جو جتنے بھی کنجیومر ہیں جو کی ایم آئی سولوشن جنکو چاہیے کریڈٹ کارڈ والے کی ای 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 سولوشن چاہیے ان پر یہ چیسی ای 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 ایو کا جو برانڈ ہے جو یہ پیمنٹ گیٹ وے ہے اسے یہ پردان کرتے ہوئے نظر آئیں گے آگے یہ بتا رہו ہیں کہ anka partnership 一个 first bank and cca ای 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 the seamless and involving the payment solution with the collaboration cca avenue will offer a easy payment service complementing the existing bnpl ارثات buy now and pay later facility already offered the merchant ارثات کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ جو credit card میں buy now اور pay later کا جو یہ آفر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اس میں اس کے بعد جو emi solution پردان کیا جاتا ہے اس میں جو پیسہ بھرا جاتا ہے اور اس پیسے کو بھرنے کے لیے ایک payment gateway چاہیے رہتا ہے اور اسی payment gateway کو یہ infibium avenue cca avenue کے نام سے یہ launch کرتی ہوئی نظر آئے تھے دن پہلے اور اس سے کے ساتھ یہ partnership کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کی emi کا جو solution ہوگا اسے یہ پردان کرتے ہوئے ارثات اسی کے مادہم سے یہ بھوگتان کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کا جو فائدہ ہوگا وہ جتنے consumer ہیں جو کی idfc first bank کے جو credit card consumer ہیں انہیں سب سے زیادہ ہونے والا ہے اسے ہی یہ آگے بتا رہے ہیں کہ جو emi cca avenue emi solution into the idfc first bank credit card system will offer customer convenience and flexible payment experience setting new standard in the industry ارثات یہ جو بھی payment gateway یہ provide کرتی ہوئے نظر آئیں گے وہ جو اس industry میں ارثات idfc first bank جو کام کر رہا ہے credit card industry میں وہ ایک نیا جو ہے اپنا مارکہ بناتا ہوا دکھائی دے گا تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو infebین avenue limited جو company ہے اس کا جو payment gateway ہے cc avenue اسے لگتار ایک collaboration پہ collaboration ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ نہ کہ انڈیا میں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکہ سنگاپور اس کے علاوہ آسٹریلیا اس کے علاوہ ادھر دیشوں میں بھی یہ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسی cca avenue brand نامک جو payment gateway ہے اس کے مادھیم سے اور اس کا فائدہ جو ہے اس company کو بھی ملتا نظر آ رہا ہے اور یہی کارڑ ہے کہ جو q3 کا جو ریجز کا result ڈکل کے سامنے آیا تھا وہ اس میں بھی اس نے company نے ٹھیک تھاک performance دکھائے تھا جس کے بعد اس company میں اچھی خاصی تیجی دیکھنے کو بھی ملی تھی اگر بات کرلیں یہیں پہ آج پھروری کو جو کاروبار ہوا ہے اس کی تو اس میں ٹوٹل جو 95 لاکھ کی quantity trade ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بی اے سی پہ اور اس میں سے 31 لاکھ جو share ہیں وہ delivery گروپ میں اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ 32% 30% یہ delivery اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ارثات یہ گرتے ہوئے market میں بھی جو trader ہیں اس news کا اچھا خاصا فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ اچھا خاصا جو profit book کر کے نکلتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں اور جو investor ہیں اس میں ماتر 33% ہی یہ delivery اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ہم اگر بات کرلیں اس میں operator کی بھومکہ کی جو کی bulk deal اور block deal کے مادہم سے یہ trade کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی سکریتہ دو فروری کو دکھائی دی تھی اور یہ جو block deal کے مادہم سے یہ trade کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے اور یہ جو سونل دیسائی ساب ہی ہیں یہ 38 روپے پہ یہ خرداری کرتے ہوئے نظر آئے 31 لاکھ شیئر جبکہ اسی دن یعنی دو فروری کو ہی 38 روپے پہ 31 لاکھ 50 ازار جو شیئر ہے وہ سیل کرتے ہوئے بھی نظر آئے تھے اب سے ایک کمار میور دیسائی اس کے علاوہ جو سونل دیسائی ہیں 31 جنوری کو یہ سیل کرتھاری کرتے ہوئے نظر آئے تھیں اور پھر 31 جنوری کو یہ اب سے کمار میور دیسائی جو ہیں وہ فیلحال بیشتے ہوئے بھی نظر آئے تھے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فروری ماہ میں دو فروری کو نکھیول بکوالی دیکھی گئی ہے برد کی اس میں خرداری بھی دیکھی گئی ہے اور اس کے اس کے بعد اس میں کوئی بھی بلوک یا بلک ڈیل دیکھنے کو مل نہیں رہی ہے ارثات اس دو فروری کے بعد اس میں کوئی بھی آپریٹر جو ہے شکری ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے اور ایک چیز آپ کو اور بتا دوں یہ بلوک ڈیل اور بلک ڈیل میں جو مین انتر یہ ہے کہ اس میں مینیمم جو ہے دس کروڑ کے سیئر یا پانچ لاکھ سیئر کی خردنا رہتا ہے جبکی جو بلک ڈیل ہوتا ہے اس میں مینیمم جو ہے 0.5% سیئر ہولڈنگ دھاران کرنی رہتی ہے اس کو بلوک ڈیل یا بلک ڈیل کے روپ میں پریبھاسیت کیا جاتا ہے اب ہم اگر بات کر لیں یہاں پہ جو فروری ماہ کا ٹارگٹ دیا جا رہا ہے دوہزار چوبیش کا اس کی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیکھائی دے رہی ہے جو پہٹ daher گٹ تھا چوبیش نے آئے گا فروری ماہ کا تب ہم اس کو بڈیو بنا qu جو بطائے گے کیونکہ یہ جو کمپنی ہے اتنی تیجی سے پڑھتی ہوئی دکھائی دیا کہ سارے کے ساری یہ ٹارگٹ ہوئی ٹ ہوتے ہوئے ڈیکھائی دے رہے ہیں اس کے لään amplifier اگر ہم بات کر لیں جو فائننسی لیئر 24 کا ٹارگٹ کتنا دیا جا رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو فرسٹ اپ ٹارگٹ دیا جا رہا تھا 27 روپے 71 پیسے کا یہ جو کمپنی ہیں ابھی ہی ہیٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جو سکینڈ اپ ٹارگٹ دیا جا رہا ہے اسے بھی یہ کمپنی فلال ہیٹ کر چکی ہے اور جو تھرڈ اپ ٹارگٹ ہے اسے بھی کمپنی یہ ہیٹ کر چکی ہے کیونکہ برطمان میں یہ 38 روپے کے آس پر ٹیٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہ تھرڈ اپ جو ٹارگٹ ہے وہ 36 روپے 42 پیسے کا ہے اور جو اگلا ٹارگٹ جو 24 کا دکھائی دے رہا ہے یہ وہ 43 سے 44 روپے کا دکھائی دے رہا ہے اور جس پرکار سے اس میں نیوجے لیکل کے سامنے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اگر ایسے ہی نیوجے آتی رہی ہیں ایسے ہی یہ کمپنی گروہ دکھاتی رہی یہ دن دور نہیں جب یہ 43 روپے کا تارگٹ ہٹ کرتے ہوئے 40 روپے کے طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے اب ہم اگر بات کر لیں اس کے ریسیسٹینٹ اینڈ سپورٹ کی تو یہاں پہ جو ریسیسٹینٹ دیا جارہا تھا 37 روپے 37 پیسے 37 روپے 84 پیسے یہ دونوں کو فیلال یہ کمپنی توڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہ جو برطمان میں بند ہوئی ہے یہ 38 روپے 41 پیسے کا جو ریسیسٹینٹ اینسی کے آس پاس بند ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے اگر یہ 38 روپے 41 پیسے کا یہ کمپنی ریسیسٹینٹ توڑتی ہے اور 49 روپے 34 پیسے کا بھی یہ ریسیسٹینٹ توڑتی ہے تو یہ جو 43 روپے کے آس پاس کا تارگٹ دیا جارہا ہے اسے بھی ہٹ کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے اس کے علاوہ اگر اسی بھی کاراڑ بس گراؤت اگر آتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیلال جو پہلا سپورٹ لیتی ہوئی دکھائی دے گی وہ لگبک 36 روپے کے آس پاس کا سپورٹ لے گی اس کے بعد 35 روپے کا سپورٹ لیتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے لیکن جو ریسیٹینٹ انویسٹینٹ ہیں ان سے ایک ہی چیز کہنا چاہیں گے کہ اس کمپنی میں کوئی بھی انویسمنٹ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پوری پھول جنکاری لیجئے ایک کمپنی کرتی کیا ہے اس کا بینیس مادل کیا ہے اور اس کے بعد ہی کوئی بھی انویسمنٹ کرنے کا سوچی ہے جب بھی اس میں انویسمنٹ کریں اپنے بیتی سلحکار سے سمپر کرتی ہوئے ہوئے ہی اس میں انویسمنٹ کرنے کا پریاست کریں تاکہ آپ کا پیسہ اور نیویس دونوں سرکشت رہے اور ساتھ میں آپ کا بھوی سے بھی تو دوستو یہ رہا آج کا ویڈیو اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ہٹ کرنا تو بلکل نہ بھولیں تاکہ نئے ویڈیو کے جو اپ ڈیٹ سے آپ کو ایسے اس میں سمیں پہ ملتا رہے جائے ہیں دوستو